بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین مہترم آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان اور قرآن کلام اللہ اور رمضان میں ایک خاص بناسبت ہے کلام اللہ اور رمضان میں ایک خاص تعلق ہے چنانچہ تین رمضان المبارک کو حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام پر اللہ تعالی نے صحیف نازل فرمائے چھے رمضان المبارک کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو اللہ تعالی نے صحائف کا توفہ عطا فرمایا بارہ رمضان المبارک کو حضرت دعود علیہ الصلاة والسلام کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب زبور سے نوازا اٹھارہ رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام پر انجیل نازل کی گئی اور ستائیس رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا تو یہ تمام جو میں نے آپ کے سامنے صحائف اور آسمانی کتابیں ذکر کی یہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام اللہ چاہے وہ زبور کی شکل میں ہو یا انجیل کی شکل میں ہو یا آخری کتاب قرآن مجید کی شکل میں ہو کلام اللہ کا ایک خاص تعلق ہے کلام اللہ کی ایک مناسبت ہے رمضان المبارک کے ساتھ ناظرین منہ محترم قرآن مجید اور روزے میں بھی ایک مشترکہ صفت ہیں بہت ساری نمبر ایک کہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا اسی طرح روزہ قرآن کی طرح روزہ بھی قیامت کے دن روزہ دار کی شفاعت کرے گا نمبر دو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات نازل ہوتی ہیں انوارات کی بارش ہوتی ہے بالکل اسی طرح روزہ رکھنے والے روزہ دار پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات برستے ہیں نمبر تین قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے بالکل اسی طرح حدیثِ قدسی ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصوم لی وانا اجزا بھی کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں خود ہی روزے کی جزا ہوں تو جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے بالکل اسی طرح رمضان المبارک کا روزہ رکھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ جس طرح سمندر اور عام دریاؤں کے پانی میں مناسبت ہے بالکل اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کی مناسبت باقی یارہ مہینوں کی طرح کہ جس طرح جو سمندر ہے اس کا پانی باقی دریاؤں سے بہت زیادہ ہے ان کی آپس میں کوئی مناسبت اور کوئی مقابلہ نہیں ہے بالکل اسی طرح جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کی فضیلت اس کے عجر و ثواب اس کے مقام و مرتبہ کا باقی مہینوں سے مقابلہ نہیں ہے ہمارے اکابر رمضان المبارک کی مہینے میں جس طرح آپ نے باقی نیک عامال کو پہلے سے دگنا کر دیتے تھے اسی طرح ہمارے اکابر رمضان المبارک کی مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کو بھی پہلے سے کہیں زیادہ کر دیتے تھے چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے بارے میں آتا ہے کہ امام صاحب رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن دن کو ختم کرتے اور ایک قرآن رات کو ختم کرتے تو ایک قرآن دن کو ختم کرتے اور ایک قرآن رات کو ختم کرتے ساٹھ قرآن یہ ہو گئے اور تین قرآن رمضان المبارک کی تراوی میں سناتے تھے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی رمضان المبارک میں تریر سٹھ قرآن پاک ختم فرماتے تھے اسی طرح امام شافیر رحمت اللہ علی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ستر قرآن پاک ختم کرتے تھے امام اعظم رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ رمضان میں تلاوت القرآن و اطعام اطعام کہ رمضان میں دو کام کرنے کی ہیں نمبر ایک قرآن پاک کی تلاوت صبح شام رات کو دن کو ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت اور نمبر دو اطعام اطعام لوگوں کو کھانا کھلانا سہری کے لئے لوگوں کو روزہ افطار کروانا یہ تھا ہمارے اقابر کا معمول آپ علیہ صلی اللہ و السلام بھی جب آپ علیہ صلی اللہ و السلام پر قرآن پاک نازل ہوا تو اس کے بعد آپ علیہ صلی اللہ سلام جہاں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو وہیں باقی یارہ مہینوں کی بنسبت آپ علیہ صلی اللہ و السلام رمضان المبارک میں قرآن پاک کی زیادہ کسرت سے تلاوت کیا کرتے تھے اور صرف تلاوت عام انداز سے نہیں بلکہ آپ علیہ صلی اللہ و السلام کے بارے میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ آپ علیہ صلی اللہ و السلام ایک مرتبہ تلاوت کرتے کرتے اتنے روئے اتنے روئے کہ آپ علیہ صلی اللہ و السلام کے آنس مبارک زمین پر گرنے لگے اور یہ آیت بار بار پڑھتے ان تعذب هم فإن هم عباد کہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی بہت رونے والے آدمی تھے بہت نرم دل آدمی تھے تو وہ بھی جب قلام اللہ کی تلاوت کرتے تھے تو آنس و پھوٹ پڑتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کہ بارے میں آتا ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے نماز پڑھاتے تو ایک نماز کے دوران میں تیسری صف میں کھڑا تھا وہ جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کی تلاوت کرنے کے وجہ سے وہ اتنا زیادہ قصص سے روتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز میں تیسری و السلام کی مجلس میں قرآن پاک کی تلاوت قصص سے ہوتی تھی آپ صحابہ کو یہ فرماتے تھے کہ اگر تم جس طرح میری محفل میں بیٹھ کر ذکر اور کلام اللہ کی قصص سے تلاوت کرتے ہو تو اسی طرح اپنے گھروں میں بھی جا کر کرو تو فرشتے تمہاری زیارت کے لئے آئیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم جس طرح میری مجلس میں تلاوت اور ذکر کرتے ہو اس طرح باقی دن کے اوقات میں بھی کرو تو فرشتے تمہارے پاس مسافہ کرنے کے لئے آئیں محترم سامین یہ ہے قرآن پاک اور رمضان المبارک کا آپس میں تعلق اور یہ ہے ہمارے عقابر صحابہ اکرام اور آپ علیہ السلام کے رمضان المبارک میں آمال کہ آپ علیہ السلام جہاں پر دوسرے آمال کی کسرت کرتے تھے رمضان المبارک میں تو وہیں آپ علیہ السلام رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت بھی کیا کرتے تھے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بیاب علیہ السلام صحابہ اکرام اور اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ آمال کرنے کی اور خاص کر کلام اللہ کی تلاوت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رکت اینا یشوکا ولطیبت درفت اشکا فاتیت الى حبیبی فحد یا قلب ورف صلی علیہ محمد السلام علیہ رسول اللہ